حض ملا ہمارے گجرا والا دھلا چونک پہ ایک بڑا دن دہاڑے آٹھے کا تھیلہ اٹھا کے دھوڑ لگاتا ہے نحیف تھا دو قدم چلا لوگوں نے پکڑا اور خوب مارا بعد میں سوال کیے یہ جررت کیونکی بہت رویا وہ بڑا وہ کہتا ہے ایک ہفتہ آگے اس چونک میں آگے کھڑا ہوتا ہوں اور لوگ مجھے بڑا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں روزانہ بچوں سے وعدہ کرتا ہوں اور بے وفائی کا موہ لے جاتا ہوں خالی ڈبا گھر لے جاتا ہوں تو بچے سوال کرتے کہ ابا آج مزدوری نہیں ملی تو کہا آج چوری پہ امادہ ہو اچھا وہ بڑا مر جاتا ہے نا غربت کی زندگی تو پھر محلے سے سخی بڑے نکلنے تھے یہ کفن کا انتظام ہماری طرف سے کہاں تھے سیڑ صاحب جب وہ پیون لگے کپڑے پہنتا تھا آج مر گیا تو آپ لباس لے آئے دولت کا قد بڑا ہوتا ہے یہ ہمیں بونے نظر آتے ہیں یار اللہ نے دیا ہے مرنے کے بعد ہی لوگوں کو لباس دینا ہے تو زندگی میں بھی تو پہناو نا اور پھر اور بھی لوگ جمع ہو جاتا رشتہ دار بالخصوص وہ چچا تائے مامے سارے آجاتے ہیں ہم کل دسویں چلیسویں کی روٹی بنائیں گے یہ روٹیاں داور محشر ہمارے موں پہ مارے گا جب وہ نوالے نوالے کو ترس رہا تھا کہاں تھا بھائی کہاں تھے یہ چچا یہ تائے یہ مامے کہاں تھے آج مرنے کے بعد روٹی لے آئے اور آپ دیکھتے ہو جب جنازہ اٹھتے ہیں جو سب سے آخر پہ ہوتا ہے اس کی بھی کوشش ہوتی کہ میں آگے بڑھ کے چار پائی کو کندہ دوں یار آج مرنے کے بعد کندہ دینے آگے ہو ہاں عجر ہے اس کا تو کاش کے زندہ کو بھی سہارہ دیتے کفل کے پہلو میں تڑپتی بیٹی نے جب سنایا نا کہ میں بازاری نہیں میں جسم فروش نہیں مجھے پھوک مجھے غربت تیرے تک لے آئی میں شارع ابراہیم خلیل پہ بیٹھا ہوا تھا تو میرے ساتھ ایک مولانا میرے ہم سفر تھے تو ہمارے درمیان ایک احرام میں لپٹا ہوا صاحب آکے بیٹھ گئے میں نے بے تکلفی میں ان کے کندے پہ ہاتھ رکھا میں نے کہا تھک گئے وہ کہتا ہے یہ چوتھا عمر ہے میرا میں نے پوچھا کہاں سے وہ کہا کشمیر سے میں نے حالات پوچھے کہا میرے اپنے خاندان کے سترہ لوگ شہید ہوئے میں نے میشی آلت پوچھی وہ کہتا ہے غربت ہے اور ساتھ کہا مجھے بھی کسی نے عمرہ کروایا اور جو اس نے بات کی اس نے تڑپا دیا وہ کہتا ہے مولانا دعا کیا کرو غربت ایک جگہ نہ ٹھہرے یہ گھر بدلتی رہے وہ کہتا ہے ستم یہ ہے کہ یہ گھر نہیں بدلتی جب یہ گھر نہیں نہ بدلتی تو ہمارے بھرم ٹوٹتے ہیں آئی تو بھرم ٹوٹ گئے یار ایک بھائی کے پاس وہ پانچ فیکٹریوں کا مالک اسی فیکٹری میں بھائی گنمین ہے وہ ہی ملازم ہے وہ باہر ریڈی لگا کے گھڑا ہوئے اے اللہ نے اتنا دیا کہاں لے جانا ہے آج مر گے کل دوسرا دن اللہ نے دولت سے نوارا ہے تو اس بستی میں اس محلے میں اپنے اس گاؤں میں دیکھو یار کتنے گھر ہے جہاں چراغ نہیں جلتے کفل کے پہلو میں بیٹی نے تڑپ کے کہا بھوک لے آئی یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا دل کے آئینے پہ چوٹ لگی کفل رونے لگا اور کہتا ہے بہن ماف کر دے تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا اور میرے لئے دعا کر کے میں بڑا کتہ انسان ہوں اللہ ماف کر دے وہ بیٹی گھر چلی گئے ادھر تقدیر کا کلم جل گیا اسی رات کفل کو موت آ گئی صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا اللہ نے کفل کو ماف کر دیا ہے آج ساوی نے کھل لے راہ آج معذرت کرو گے تو بھائی وہ اللہ بڑا مربان ہے ماف کر دے گا سائل کا تیسرا سوال تھا واجب کیا ہے اور واجب تر کیا ہے فرما واجب توبہ اور واجب تر گناہوں سے بچنا سائل کا آخری سوال اور اسی پہ گفتگو سمیٹ لیں گے اس نے کہا ہاں اس میں کچھ بات جی میں انشاءاللہ ضرور اور ہمیں بڑی پیاس ہے کہ کوئی نصیجت اس گاؤں میں آتا ہے اللہ اکبر جی میں انشاءاللہ مخاطر رہا ہوں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے سائل کا سوال جو چوتھا تھا وہ یہ تھا کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ مشکل کیا ہے اور مشکل تر کیا ہے تو آپ نے فرمایا مشکل ہے قبر میں اترنا اور جو اس سے بھی مشکل تر ہے وہ آمال کے بغیر اترنا ہے قبر کے معاملے بڑے ڈڑے ہیں حضرت عثمان نے کہا نہیں کام جاتے تھے کسی نے کہا جہنم پہ یہ کیفیت نہیں تو آپ فرماتے پہلی منزل قبر ہے اگر یہاں سے نجات نانا ہوئی تو باقی معاملے بعد کے ہیں قبر جنت کا باغ ہے دوست قبر جہنم کا گڑا ہے القبر بیت الدیان میرے نبی فرما دے یہ کیڑوں کا گھر ہے اگر کوہ ابو قبیس کی چھاتی کو ڈنگ مارے اتنا زہریلہ ہے کہ وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا تو مسلط کس پہ ہوگا جس کا دامن عمل سے خالی ہوگا بھائی جان عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی عمال کا لشکر لے کے جاؤ گے تو یہ جنت کا باغ ہے اور اگر ان کندوں پہ گناہوں کی گھٹڑی اٹھا کے جاؤ گے تو جنت کا باغ نہیں جہنم کا گڑا بنے گی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں ایک شخص زندگی موہ سے لڑ رہا تھا اس نے اپنے تین دوستوں کو بولایا اور بولا کے کہتے ہیں میں اس وقت مشکل میں ہوں میری مدد کرو پہلے دوست نے سیرے سے انکار کر دیا یا معذرت میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ کہتے ہیں نا کہ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں اس نے کمر توڑ دی دوسرے سے کہا بتا میرے لیے کیا کر سکتا ہے اس نے کہا جب سن سے ٹوٹیں گی بازار سے سفید کپڑا لوں گا گسل دوں گا ہم جب اپنے مردے کو نیلاتے ہیں تو اس میں بیری کے پتے ڈال لیتے ہیں تاکہ صفائی ستھرائی ہو سکے کہا تجھے گسل دوں گا پھر وہ چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا اچھا یہاں رکھئے گا مرنے والے کو جو آخری لباس دیا جاتا ہے نا مرنے والا امیر ہے یہ غریب ہے وہ غنی ہے یا محتاج ہے وہ شہنشاہ ہے یا گداغر ہے مرنے والے کو جو آخری لباس دیا جاتا ہے اس کی کوئی جیب نہیں ہوتی ہمارا جب کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم چاندی کا چھلہ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیتے ہیں جیب سے پیسے نکال لیتے ہیں کپڑے پھار دیتے ہیں اور کپڑے پھار کے اتار دیتے ہیں کبر میں اتار کے آئے اور واپس پلٹے اور ہم نے سب سے پہلا کام کیا کیا والد کے کپڑے اور والد کی چار پائی بھی صدقہ کی کیوں اب ہمیں ڈر لگتا ہے اببا کے کپڑے پہنے کے تو کہیں موت کا فرشتہ نہ آجے چار پائی پہ لٹے کے تو کہیں موت نہ آگیر لے میرا سوال ہے بچوں سے بیٹوں سے باپ کی یادوں کو گھر سے نکال دیا چار پائی صدقہ کی کپڑے صدقہ کی یہ لاکھوں کروڑوں پیشے اببا جی چھوڑ کے گئے تھے اس پہ سامبان کے بیٹھ گئے ہو اسے بھی تو صدقہ کرو نا اور میں معذرہ سے کہوں گا تھوڑا سا لہجہ تلخ ہے قبول کیجئے گا ساچاکھی دپوہ مڑواشدے نے اور اقبال نے کہا تھا چمن میں تلخ نوائی میری گوارہ کر کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے تریاکی کڑوی کسیلی ہے لیکن قبول ضرور کیجئے گا ہم جب کبھی دوستوں میں بیٹھے ہوں تو بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں اتنا چھوڑ کے جائیں گے کہ ساتھ پشتے بیٹھ کے کھائیں تو خط نہ ہو ظاہر ہے محنت کی ہے اور یہ اللہ کی عادت ہے جو جس میدان میں جتنی محنت کرتا ہے دھوڑ لگاتا ہے اللہ اس کو اس کا سلح ضرور دیتا ہے آپ نے آٹھ نہیں اٹھارہ گھنٹے کام کی آپ نے پردیس کے دھکے بھی کھائیں ہیں اور محنت کس لیے تھا بڑا گھر بڑی گاڑی بڑا بنگلہ سب کچھ بنایا محنت سے بنایا دیکھیں یہ بات تو حضم ہوتی ہے کہ آپ نے محنت کی اور محنت کے سلح میں اتنا کچھ آیا ہم نے کہا اتنا چھوڑ کے جائیں گے کہ ساتھ پشتے بیٹھ کے کھائیں تو ختم نہیں ہوگی اور دوسری بات وہ بات حضم نہیں ہوتی جو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ بعد میں اولاد یاد رکھیں یہ جملہ آپ نے اکثر سنا گئے ہماری تو بڑا پا جوانی گزر گئی اور ہم نے محنت کر کے ان کو اتنا کچھ دے دیا چلو یہ اولاد یاد رکھے گی معذرت سے کہوں گا یہ کوئی یاد نہیں کرتے یہ تو کفن بھی میلہ نہیں ہونے دیتے ہاں یہ تو ابھی کفن میلہ نہیں ہوتا جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور بھائی آپ تو چار پائی پہ آگے رو زندگی موت سے لڑنے لگو اس اولاد کی کہانیاں ہم نے دیکھی ہیں یہ ہمارے پاس آتے ہیں مول صاحب دعا کرو اللہ باجی انہوں پردہ دے دے یہ تو تمہارے مرنے کی دعائیں کروانے آئے ہیں تقاضی تھا کہ خدمت کرتے عاشقوں کی طرح ساری زندگی تو آپ کے لئے پردیس کے دکے کھائے آج ضرورت تھی لیکن یہ آج ہمارے پاس آگے کہتے ہیں کہ مول صاحب دعا کرو باجی انہوں اللہ پردہ دے دے یہ ہے رویے کہا وہ چٹا لباس تیرے زیبے تن کروں گا تیرے لاشے کو اپنے ناتا وہاں کندوں پر اٹھاؤں گا تجھے منہ من مٹی کے نیچے چھوڑ کے اس پہ آنسوں کا چھڑکاؤ کر کے لوٹ آؤں گا میرے نبی فرماتے اس نے پھر اپنے تیسرے دو سے کہا بتا اس مشکل وقت میں میری کیا مدد کرو گے اس نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں میں بے وفا نہیں میں تمہاری قبر کے اندر تمہارے ساتھ اتر جاؤں گا بھائی جان دوست وہیں ہوتے ہیں جو مشکل اور آڑے وقت کام آئے مشکل میں دھم دبا کے بھاگ جانے والے دوست نہیں ہوتے میرے نبی فرماتے صحابہ جانتے ہو وہ اس کے تین دوست کون تھے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے اب ہماری رہنمائی فرمائیں فرمائے پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا فرمائے وہ اس کی دولت تھی مال و زر تھا جب تک سانسوں کا شور یہ دور سلامت ہے نا دھوڑتی گاڑیاں فلک بوس امارتے بنگلے پلازے یہ سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں لیکن جب یہ سانسوں کا کمزور رشتہ ٹوٹتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا مال دنیا بھی رہ جاتا ہے مسلم کے لفظیں میرے نبی فرماتے جب ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال فرمائے تیرا وہ ہے جو تُو نے کھایا زائع کیا پہنا بوسیدہ کیا اور جو صدقہ کیا اس کو آگے بیجا باقی تو فرمائے لوگوں کے لئے چھوڑ کے جانے والا ہے غالباً غوث آزم نے کہا تھا کہ اوہ نکمے کمائے گا توں بنائے گا توں بسیں گے کوئی اور لیکن حساب تجھے دینا بڑھے گا شاید کہ یہ تماشاہ آپ لوگوں نے دیکھا ہو باپ کلاشہ گھر میں بڑھا ہے میں نے آگے بھی عرص کیا جہداد پہ اولاد جھگڑے کرتی ہے باپ کو منہ منمٹی کے نیجے چھوڑا خود ایسی والے کمرے میں اور مدارس حفاظ کو لاکر باپ کی قبر پر بٹھا دیتے ہیں میرا سوال ہے کیا بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا دیکھیں میرے پاس وہ خلوص ہی نہیں کہ میں کسی کے والد کی قبر پر پڑھوں ایسا نہیں کہ میرے پڑھنے سے عجر نہیں ضرور ہے لیکن میرے پاس وہ خلوص نہیں جو بیٹے کے پاس ہے بیٹا خود پڑھتا تو قبر میں ٹھنڈ زیادہ پڑھتی ہے لیکن وہاں بھی ہم نے حفاظ بٹھا دیئے اور پھر یہ ہمارے ہاں رواج ہے ہم محرم کے مہینے میں اپنوں کی قبروں پر جاتے ہیں جانا چاہیے مسنون ہے آقا فرما دے جو جمعے والے دن ماں باپ کی قبروں پر جاتے ہیں اللہ ہفتے کے صغیرہ گناہ ماف فرما دیتا ہے صغیرہ ماف ہوتے ہیں کبیرہ توبہ سے ہوتے ہیں اور یہ جو احسالِ ثواب ہم لوگ کرتے ہیں یہ ریتی نمبر ہوتے ہیں ہم نے سال بعد سعادت مند بھی دیکھے بدنصیب بھی دیکھے مجھے بتائیے گا دوست کیا سال میں تیز ہوائیں نہیں آتی آتی ہیں مٹی کی چادر اڑا کے لے جاتی کیا بارش نہیں برستی برستی ہے مٹی کا نشان مٹا دیتی ہے سال بعد نلائک نکمے بیٹے قبرستان میں ہیں ماں باپ کی قبروں کو ڈونڈ رہے ہیں بسیار کوشش کے باوجود جب نہیں نہ مل دی تو محلے داروں سے کہتے چچا یہاں باقی قبر تھی پتر ہواوں کی دوش پہ اڑ گئی یہاں ماں کی قبر تھی وہ تو بارش کا پانی بہا کے لے گیا میاں صاحب فرما دے جاندیواری ڈراؤنا بڑھیا ہتھ نہ لندے ڈر دے جنہ علیہ تو پاپ کمائے کتھے نہیں تیرے کر دے یہ تو قبروں کے نشانوں کو بھول جاتے ہیں فرما ہے تو کمائے گا تو بنائے گا بسیں گے کوئی اور لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا جس نے سیرے سے انکار کیا میرے نبی فرماتے دولت مال و ذر دوسرا دوست جو قبر تک گیا آنسو بہا کے لوٹ آیا فرما ہے وہ ملنے والے عزا و اقربا تیسرا جو اس کی قبر میں ساتھ چلا گیا میرے نبی فرماتے وہ تھا بندے کا نیک عمل جو وہ اپنے ساتھ اپنی قبر میں ساتھ لے گیا تھا عزت افضائی بھائی اچھے عمال سے ہیں عمال میں کوتاہی ہوئی تو پشتابے کے علاوہ ہمیں